اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کونٹیمپوری کوزینز آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں ڈانرز کی بہت سیمپل اور آسان سی ریسپی ڈانرز بچے اور بڑے سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بزار سے جب آپ ڈانرز لیتے ہوں کافی ایکسپنسیف پڑتے ہیں اسی لئے آج میں آپ لوگوں سے ڈانرز کی بہت بیسک اور اکنومکل ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ گھر میں ایزیلی ڈانرز تیار کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی کم انگیڈینٹس کی اس میں ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دو طریقے سے اس کی ڈریسنگ کرنا بھی بتاؤں گی تو ہی جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سے ڈانرز ڈانرز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی ڈو کی تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے لیے میں نے ایک کب نیم گرم دودھ لیا ہے دودھ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون آف شگر ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا انسٹنٹ ایسٹ کا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دس منٹ کے ریسٹ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے رائس ہو جائے میں انسٹنٹ ایسٹ کا استعمال کریں اس کو آپ ڈریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں دو میں لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو رائس کر لیں تاکہ آپ کی ریسپی پرفیکٹ بند سکنگو سم ٹائم ایسٹ رائس نہیں ہوتا ہے وہ پرانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا ایسٹ اچھی طرح سے رائس ہو چکا تھا ڈو بنانے کے لیے میں نے میدہ لیا ہے تقریباً چار کپ یہ 500 گرامز بنتا ہے اس نے میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب اس میدے میں میں ایڈ کروں گی پیسی ہوئی چینی تقریباً فور ٹیبل سپون سالٹ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کوارٹر ٹی سپون ملٹیڈ بٹر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 60 گرامز کچھ لوگ ڈو میں انڈا بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایڈ نہیں کر رہی ہوں اس کے بغیر ہی ڈونرز بہت اچھے بن جاتے ہیں ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایسٹ سارا ایک ساتھ نہیں ڈالوں گی پہلے میں ہاف ڈالوں گی اسے مکس کریں گے ہم نے اس کی سوفٹ سی ڈو تیار کرنی ہے ڈو آپ کی ہارٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن گریجولی میں اس میں دودھ ایڈ کروں گی پہلے میں نے دودھ اور خمیر کا ہاف مکسٹر ایڈ کیا تھا اس میں اسے میں مکس کر رہی ہوں اور اب میں باقی کا مکسٹر بھی اس میں ڈال دوں گی اس ڈو کو ریڈی کرنے میں آپ کو تقریباً ون این ہاف کب دودھ چاہیے ہوتا ہے ون کب میں اس میں ایڈ کر چکی ہوں اور باقی کا بھی میں ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے اس کی ایک سوفٹ ڈو تیار کرنی ہے اب ہاتھوں سی میں اسے اچھی طرح سے کمبائن کر لوں گی تقریباً ہاف کب دودھ میں نے اور ایڈ کر دیا اس میں اب اچھی طرح سے اسے کمبائن کر لیں گے بہت زیادہ گوندنی کی ضرورت نہیں ہے بس اچھی طرح سے آپ نے اس کو کمبائن کرنا ہے ایک سوفٹ سے آپ کی ڈو تیار ہونی چاہیے ڈو بنانے کے لئے آپ کو ہاتھوں کو استعمال کرنا ہی پڑتا ہے اسے سے آپ اچھی طرح سے اسے مکس کر پاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آٹھا گوندنی کی مشین ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بڑی زبردست آپ کی ڈو تیار ہو جاتی ہے میں دیکھو میں نے اچھی طرح سے کمبائن کر لیا تھا اس کی ڈو تیار ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے کور کر کے ریسٹ دینا میں اسے کلنگ ریپ سے ریپ کر رہی ہوں اور اسے کسی وارم پلیس پر رکھیں گے کم از کم ون آور کے لئے تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو سکے گرمیوں میں ون آور میں بہت اچھی ڈو رائز ہو جاتی ہے لیکن سردیوں میں آپ کو کم سے کم اسے ٹو آور کے لئے رکھنا ہوگا یہ دیکھیں جی ون آور کے بعد ہماری ڈو بڑی اچھی رائز ہو گئی ہے میں اس کا ریپ اتار دوں گی یہ دیکھیں اپنے سائز سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اس کو میں بنچ کروں گی اس کی ایر نکال دیں گے اب اسے ہم نے بہت اچھی طرح سے سٹریچ کرنا ہے تاکہ یہ سوفٹ اور سمودھ ہو جائے تو بس جی اسے کاؤنٹر پر رکھے اچھی طرح سے سٹریچ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کاؤنٹر پر رکھے آپ نے اچھی طرح سے اس کو سٹریچ کرنا ہے تاکہ یہ بلکل سوفٹ اور سمودھ ہو جائے اور اس میں گلوٹن فارم ہو جائے تب ہی آپ کے ڈانرز اچھے بنیں گے پانس سے سات منٹ کے لئے میں نے اسے بہت اچھی طرح سے سٹریچ کر لیا ہے ڈو ہماری بڑی اچھی تیار ہوگی اسے میں ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کروں گی شیٹ پر میں تھوڑا میدہ ڈسٹ کروں گی ڈو کے ایک پارٹ کیوں ہم تھک سی روٹی بیل لیں گے اس کو زیادہ پتلا ہم نے نہیں کرنا ہے تھوڑا سا تھک رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے ڈانرز بنانے ہیں ڈانرز تھوڑے تھک ہوتے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ ہر طرف سے ایکویل ہم اسے بیلیں کہیں سے موٹی اور پتلی نہ ہو ہر طرف سے اس کے تھکنے سیم ہونی چاہیے ڈانرز کٹ کرنے کے لئے میں ڈانرز کٹر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ گلاس استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا سینٹر والا پارٹ کٹنے کے لئے کسی بوٹل کا کیپ یوز کر سکتے ہیں زبردست سے آپ کے ڈانرز کٹ ہو جائیں گے ڈانرز کی ڈو بہت سوٹ ہوتی ہے ایزی لی آپ اس کو بیل لیتے ہیں اور بہت جلدی آپ کے ڈانرز بن کر تیار ہو جاتے ہیں اسی طرح سے میں باقی کے ڈانرز بھی کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنے سارے ڈانرز سے ایک ہی ساتھ تیار ہو گئے ہیں آپ کے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے اس کی کتنی تھکنس رکھی ہے دیکھیں اتنا اس کو ہم نے تھک رکھنا ہے اور ابھی ہم اسے فرائی نہیں کریں گے اس کو ہم نے مزید ریسٹ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کا ڈانرز کی ایک ٹری ریڈی ہو گئی ہے اسے میں کور کر کے رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تب تک یہ مزید رائز ہو جائیں گے اور میں باقی کے ڈانرز بھی ریڈی کر لوں گی اور یہ سیکنڈ ٹری بھی ریڈی ہو گی اب اس کو ہم فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں ڈانرز فرائی کرنے کے لیے میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آئیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ آئیل ہمارا کی ساتھ گرم میں بہت زیادہ گرم آئیل نہیں ہونا چاہیے مانا ایک دم سے یہ جل جائیں گے گھی کا ٹیمپریچر بلکل نارمل ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی میں نے چھوٹا سا اس میں ڈانرز ڈالا تھا یہ اوپر آ گیا ڈیٹسپین آپ کی ڈو اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اور اب گھی کا ٹیمپریچر بھی بلکل پرفیکٹ ہے تو اس میں ہم ڈانرز ڈال دیں گے دیکھیں مزید کتنے اچھے یہ رائز ہو گئے ہیں اور کافی ٹھیک ہو چکا ہے اس میں گھی میں ڈال دوں گی فرائن کے لیے ایک وقت میں میں صرف دو ڈانرز ہی ڈال لیں ہوں کیونکہ فرائے ہونے پہ بھی ڈانرز کافی پھولتے ہیں انہیں زیادہ سپیس کی ضرورت ہوتی ہے ڈانرز کی شیپ خراب نہ ہو یہ پراپرلی فرائے ہو جائے اس لیے میں ایک وقت میں صرف دو ڈانرز ہی فرائے کر رہی ہوں اور دیکھیں جی کتنے زیادہ یہ رائز ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے اس پر کلر آ گیا تو میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی بہت زیادہ ڈار کلر ہم اسے نہیں دیں گے ٹیمپریچر کو میں نے میڈیم ٹو لو پہ رکھا ہے اور اسی ٹیمپریچر پہ ہم نے اسے فرائے کرنا ہے فلیم کو ہائی پہ نہیں کریں گے سیم ٹیمپریچر پہ ہم سارے ڈانرز فرائے کریں گے یہ دیکھیں جی کتنا زبردست اس پہ کلر آ گیا ہے اور اسی طرح کا گورلن کلر مجھے چاہیے تو بس ہم میں اسے نکال لوں گی بہت ہی یمی لگ رہے ہیں یہ ڈانرز اس کو آپ ایٹیز بھی کھا سکتے ہیں تب بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور بٹر کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ان میں سے یہ جی میں اس سے کچن ٹاول پہ نکال لوں گی تاکہ ایکسیس آئل اس کا ایبزورب ہو جائے اور جی اب میں باقی کے ڈانرز بھی گریجولی فرائے کروں گی اس بیچ پہ میں تین ڈانرز ڈال لیں ہوں یہ دیکھیں جی کتنے زبردست طریقے سے فرائے ہو رہے ہیں اور رائز بھی کتنے اچھے ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جنہیں پروپر لی ہم فرائے ہونے دیں گے اور جب ایک سائٹ سے اس پہ کلر آ جائے گا تب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی ڈانرز کو فرائے کرنے کے لیے بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے اس کو سیم ٹیمپریچر پر بہت آرام سے فرائے کرنا ہوتا ہے تب بھی ان پر اچھا سا کلر آتا ہے اگر آپ نے فلیم کو ذرا بھی ہائے کر دیا تو فور ان کا کلر ڈارک ہو جائے گا جو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست پر بھی کلر آ گیا ان کو بھی میں نکال لوں گی اسی طرح سے باقی کے ڈانرز پر میں فرائے کر لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں فائنلی جی تمام کے تمام ڈانرز میں نے فرائے کر لیں آپ دیکھیں کہ ایک جیسا ان پر کلر آ اور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں یہ بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں تو یہ تھی جی بیسیک ریسپی ڈانرز کی آپ اس طریقے سے ڈانرز تیار کر سکتے ہیں اب ڈریسنگ وہ اپنی چوائس کے مطابق کر سکتے ہیں میں دو طرح سے اس کی ڈریسنگ بتاؤں گی میرے چینل پر ڈیفرن قسم کے ڈانرز کی کافی ریسپیز آپ انہیں بھی چیک کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی یہ میں نے تھوڑی موٹی بسی ہوئی چینی لی ہے ڈانرز کو اس پر میں رول کروں گی اور یہ ہمارے شگر کوٹی ڈانرز ریڈی ہو جائیں گے کچھ لوگ چوکلیٹ کوٹنگ پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے آپ اس طرح سے شگر کوٹی ڈانرز تیار کر سکتے ہیں اسے آپ چائے کے ساتھ کہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ہمارا ڈانرز ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے سمپلی چوکلیٹ کو میل کر لیا ہے اس میں ہم ڈانرز کو ڈیپ کریں گے اور یہ چیز زبردست قسم کے ہمارے چوکلیٹ کوٹی ڈانرز بھی ریڈی ہیں یہ دیکھیں جی زبردست اس پر چوکلیٹ کی کوٹنگ ہو گئی ہے تو اس طرح سے ہم چوکلیٹ ڈانرز بھی تیار کریں گے کیونکہ بچوں کو تو چوکلیٹ بہت پسند ہوتی ہے اب چونکہ ہم بچوں کے لئے ڈانرز بنا رہے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا خوبصورت بھی بنائیں گے تھوڑا اور ڈیکوریٹ کریں گے تو اس پر سپرنکلز میں لگا رہی ہوں کلر فول کلر فول سپرنکلز کی وجہ سے ان کا لک بلکل ویسا ہو گیا جیسے بازار میں ڈانرز ملتے ہیں اور ابھی بچوں کے لئے اور زیادہ اٹریکٹیو ہو گئے ہیں تو بس اس طرح ایزی لی آپ گھر میں بچوں کے لئے ڈانرز تیار کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی فائنل لکھ ہمارے ڈانرز کی دونوں طرح کے ڈانرز ہمارے بالکل ریڈی ہیں چوکلیٹ کوٹی ڈانرز بھی اور شگر کوٹی ڈانرز بھی اور یہ بہت ہی سوفٹ اور ٹیسٹی بنتے ہیں آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی آئی ہو پاپلوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تھینکس فور وچنگ